جن کو اس علاقے میں میں بیس پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں جن کا تعلق تحریک انصافت سے تھا ان سارے دوستوں نے مسلم لیگ نون میں شمیولیت کا اعلان کی ہے رانہ سلیم صاحب اور ان کے دوستوں کا ساتھیوں کا آج کا مقصد یہ تھا یہاں آنا دوستوں میں ملنا جس طرح آپ جانتے ہیں کہ روز کی میری روٹین ہلکے میں ہے مگر جو آپ نے سوال کیا انتظامیہ کا یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اجازت بھی ملتی رہتی ہے اجازت کا وینیو بھی چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ تاجر حضرات مال روڈ پہ جلسہ جلوس کے لیے کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی زلہ انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے کہ مال روڈ پہ لائیں گے جس طرح ایف نائن پاک کو تباہ و برباد کر دیا پودوں کا حال برا کر دیا گندہ کر گئے اس طرح ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بھی عملاق کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ انتظامیہ جلد اس کا انشاءاللہ فیصلہ کر دے گی جی اور کوئی سوال میں تو دو ہزار دو سے سڑکوں پہ ہوں دو ہزار تیرہ کے بعد بھی سڑک پہ تھا دو ہزار پندرہ کے بعد بھی سڑک پہ ہوں چونکہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے حلقے میں رہنے کی لوگوں سے ملنے کی ان کے مسائل سننے کی اور مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا جو اب آئے ہیں میدان میں وہ موسم کے ساتھ آتے ہیں موسم تبدیل ہوتا ہے تو سڑک پہ آ جاتے پھر غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر چھے آٹھ مہینے کے بعد کوئی بہانہ ڈونڈ کے آ جاتے ہیں ہم رہتے ہیں لوگوں میں اور انشاءاللہ رہیں گے لوگوں میں سردار آیان صادق سردار صاحب خان صاحب جہور آئے ہیں سننے میں آ رہا کہ خفیہ ملاقاتیں نہیں کی جارہی ہیں ان کے ساتھ تو کیا کہیں گے ایسی خفیہ ملاقاتوں میں کون لوگ ملوث ہیں اور کون خان صاحب کو پمپ تو نہیں کر رہا خفیہ ملاقاتیں وہ کرتے ہیں جن کے دل میں کوئی چور ہوتا ہے ہم تو بڑی آمنے سامنے ملاقاتیں کرتے ہیں جس سے ملاقات کرنی ہے کھل کے کرنی ہے سب کے سامنے کرنی خاص طور سے کہ ایسر یہ بتائیے گا کہ بنامہ علیکس کے اوپر کچیس سامنے کچھ موشن سامنے نہیں آرہا اتراد ایسر بھی اب سامنے کھل کر آرہے ہیں انہوں نے کہے گا ہے ٹی او آر کو ہم نہیں مانتے دیکھیں دوسری طرح میہ صاحب کا یہ کہنا ہے نوازشید صاحب کا کہ ٹی او آر جو بنا دی گئے ہیں اب وہی رہے گے تو کس طریقے سے مستحط ہوگا کس طرح چیزیں جاری ہیں دیکھیں جو ٹی او آر بنا کے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجے گئے ہیں اس میں اتنا سکوپ کو بڑا رکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز کی جا سکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پنامہ کو کیا جائے اور آئی لاف مین جس کا آپ کو شاید کل پرسوں میں اور بھی انکشاف ہوگا اس کو کیا جائے یا لوگوں کی الیکشن کے نومینیشن پیپرز میں لکھا ہو کہ جی میرے پاس کوئی باہر جائدات نہیں ہے اور بعد میں کہیں جی انتیس لاگ کی جائدات بھی ہے اور ان کی آٹھ ہٹ جائداتیں نکل آئیں تو یہ ہم ان کو کس طرح چھوڑ دیں یہ جب ہوگا سب کے لیے ہوگا اکروس دا بورڈ ہوگا اس میں کسی کو نکالا نہیں جائے گا سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا خواجہ آصف صاحب کو عمران خان صاحب نے ہر جانے کا بھیجا تھا مگر وہاں آتا کوئی نہیں عدالت میں عمران خان صاحب کی طرف دو سال ہو گئے خواجہ صاحب تو بلاتے ہیں کہ آؤ آگے میرا حساب لو تو یہ چیزیں جب وہ کرتے ہیں تو ہم تو بڑے سینے پہ لیتے ہیں اور آگے مقابلہ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ وکیلوں کے پیچھے چھپتے ہیں اب ان کا جو باہر سے جماعت کی ان کی جو فنڈ لینے والا کیس ہے وہ کیوں جا کے بار بار اسلامباد آئی کورٹ سے سٹے لیتے ہیں کیوں نہیں آ کے اس کو فیس کرتے یہ بھی بتائیں نا کہ وہ پیسہ کس نے لیا ان کی جماعت کو ہماری جماعت کو جو دیا ہے وہ سب کے سامنے جماعت اسلامی کو چاہیے جو خیبر پختون خواہ میں فائنانس منسٹر ہیں پہلے ان کا تو حساب لے لیں ام ڈی کو چھوڑیں جن کے اوپر الزام لگایا گیا ان کا تو جواب دیں پھر آگے بات کریں گے ان سے شکریہ اب ابھی تک تو کوئی اجلاس کی وہ نہیں ہے شکریہ شکریہ